آج ہم سٹیڈی کریں گے کرسٹلائزیشن کے بارے میں کرسٹلائزیشن کی بات کی جائے تو جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹلز بنتے ہیں تو کرسٹلائزیشن وہ پروسس وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی سلوشن میں سے اس میں جو حل ہوئے ہوئے سولیڈ ہیں ان کو الگ کر سکتے ہیں یعنی کہ فر ایکزامپل ہم یہاں پر اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سلفر کا سلوشن بنایا ہے یعنی کہ سلفر جو سولیڈ ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں سلفر جو کہ سولیڈ سٹیٹ میں ہے تھوس میں ہے جب ہم اسے پانی میں مکس کریں گے پانی میں حل کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا سلفر سلوشن جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سلفر سلوشن اب جب اس سلوشن کو ہم گرم کرتے ہیں اور گرم کرنے کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لئے چائنہ ڈش میں ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ ڈش میں ہم نے اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے اس کو چھوڑ دیا ہے یعنی کہ تھوڑی دیر کے لئے اس کو رکھ دیا ہے کچھ ٹائم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں مختلف طرح کی چینجز نظر آتی ہیں تبدیلیاں نظر آتی ہیں اور وہ تبدیلیاں کس طرح کی ہیں کہ یہ جو اب اس میں جو پانی مکس ہوا ہوا تھا جو پانی حل ہوا ہوا تھا وہ پانی بھاپ بن کے یا پھر ہم کہتے ہیں آبی بخارات کی فارم میں وہاں سے اڑ جاتا ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ویپرز میں یا پھر بھاپ میں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ان دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سلوشن موجود ہے اس ٹائگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے اندر جو پانی موجود تھا وہ کس فارم میں چلا گیا ہے وہ گیس فارم میں چلا گیا یعنی کہ وہ بھاپ بن کے وہاں سے اڑ گیا ہے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے اندر موجود کرسٹلز جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم قریب سے دیکھیں تو ہمیں اس طرح کے کہ انہیں کرسٹلز کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایک خاص قسم کی جو میٹریکل شیپ ہے یعنی کہ ان کی ایک خاص فکسٹ شیپ ہے تو جو اس طرح کے سٹرکچرز ہیں جن کی خاص فکسٹ شیپ ہوتی ہے انہیں کہا جاتا ہے کرسٹلز اور یہ جو ہم اپنے سامنے کرسٹلز دیکھ رہے ہیں یہ ہیں سلفر کے کرسٹلز تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم کرسٹلائزیشن کی مدد سے اس سلوشن میں موجود جو سولد میٹیریل ہے اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو الگ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا کرسٹلائزیشن کے بارے میں